بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وفاقی حکومت کے خلاف ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے جس کو لیڈ مولانا فضل الرحمن کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن نے پاکستان کے مذہبی طبقے کو ایک بار پھر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور مذہبی طبقے کو استعمال کر کے وفاقی حکومت کے خلاف اس بات کا اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے وزیراعظم یا پھر پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اسلام دشمن ہے مدارس دشمن ہے مساجد دشمن ہے اس کی مکمل تفصیل ہم آج آپ کو دیں گے کہ کس طریقے سے اس چیلنج کو جو ہے وہ عمران خان فیس کر رہے ہیں اور حکومت نے اس کے حوالے سے جوابی حکمت عملی کیا اختیار کی ہے یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا فضل و رحمان کی اس چارلز میں کون کون شامل ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور جو عام آدمی ہے ان کی کس طریقے سے ایموشنز کے ساتھ ایک بار کھیل کر ایک دفعہ ان کی ایموشنز کو یوز کر کے سیاسی مقاصد یا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آج ناظرین وزیراعظم عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس سے پوری جو وفاقی کابینہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس کی دلیل ماضی میں تو نہیں ملتی لیکن پی ٹی آئی کی جب سے حکومت شروع ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ سلسلہ اپنا شروع کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کے کئی مہمبران جو ہیں وہ نہ صرف پریشان رہتے ہیں بلکہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلیور کر کے جو وزیراعظم عمران خان کے کاغذ ہیں ان میں وہ پورا ہوا جائے تو وزیراعظم عمران خان نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کی بھی مکمل تفصیل آپ کو دیں گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ کے علمے ہوگا پاکستان سمیت دنیا کے لگ بگ تمام ممالک کو کرونا کے چیلنج کا سامنا ہے اور وہ چیلنج سے درپیش ہیں مقابلہ کیا جا رہا ہے وار فوٹنگ پر لڑائی کی جا رہی ہے لیکن پاکستان میں پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان کی جو حکومتیں ہیں چاروں صوبوں کی گلگت بلدستان کی ازاد کشمیت کی اور وفاق کی ساری حکومتوں کو شامل کریں ان کو نہ صرف سخت چیلنج کا سامنا ہے کرونا کا پاکستان کے پاس میڈیکل اعلاد کی کمی ہے پاکستان کے پاس کٹس کی کمی ہے پاکستان کے پاس میڈیکل عملہ جو ہے وہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپرٹ نہیں ہے پاکستان کے پاس لیبز نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ٹیسٹ کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو وسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پیسے کی بھی کمی ہے تو جہاں ایک طرف پاکستان کو اس کرونا کی وجہ سے سینکڑوں اور چیلنجز کا سامنا ہے وہیں پر پاکستان کو غربت پاکستان کو جہالت سے بھی سخت مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مقابلے چلی رہے تھے لیکن اب پاکستانی حکومتوں کو جو سخت چیلنج ہے وہ پاکستان کا مذہبی طبقے سے چیلنج در پیش ہے کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے مساجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا تھا یا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا یا جو ایس او پی اختیار کیے گئے تھے اسلامی نظراتی کانسل اور علماء کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد جو وزارت مذہبی امور نے اس کو آنانس کیا تو اس کی ایمپلیمنٹیشن پھر بہت بڑا ایشو بن گیا بلا بلا قسم کی توضیحات پیش کی گئیں وجوہات پیش کی گئیں کہ مساجد پر پبندی لگائی جا رہی ہے تالہ بندی کی جا رہی ہے مدارس پر پبندی لگائی جا رہی ہے لوگوں کو نمازوں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کا درست نہیں ہے وہ طریقہ کا درست نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس پر ایمپلیمنٹ کرایا گیا اور لاکڈاؤن جو کہ اس وقت WHO یا کی اور جو صحت کے حوالے سے کام کرنے والی انسٹیوشنز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرونا وائرس سے بچنا ہے تو خود کو لاکڈاؤن کریں گھروں میں رہیں اور جب تک آپ گھر میں رہیں گے آپ محفوظ رہیں گے تو اس وقت کیونکہ نہ تو اس کی ویکسین بن سکی ہے نہ اس کی کی میڈیسن آ سکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو ریسرچ ہیں کرونا کے حوالے سے وہ تبدیل ہو رہی ہیں جو ایکسپرٹس کی رائے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہیں پہلے کہا گیا کہ ہوا میں نہیں پھیلتا تو لوگوں نے ماسک نہیں لگائے پھر بعد میں ایک سٹیڈی سامنی ہے جس میں کہا گیا کہ جو وائرس ہے یہ ہوا میں بھی موجود ہے پھر لوگوں نے ماسک لگانا چلو کر دیئے پھر ایک اور سٹیڈی ہے کہ فضاء میں نہیں ہے یہ کچھ اتنا وزنی وائرس ہے کہ یہ زمین پر پڑا ہوتا ہے تو جوتوں کے ذریعے کپڑوں کے ذریعے آپ کے گھر تک بہن چکتے روزانہ کی بنیاد پر دنیا سائنس میڈیکل سب پریشان ہے کہ کس طریقے سے اس کا توڑ کیا جائے لیکن ہمارے علماء کرام ہمارے مذہبی طبقہ اس حد تک منز کے لوگوں کو اُبھار رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے چیلنج کے سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کسی دکان پر جائیں آپ چیز خریدنے کے لئے تو کہتے ہیں کہ جی ایمان کمزور ہے ایمان کمضبوط ہوگا تو موت اللہ کے لکھی ہے اللہ کے طرف سے لکھی ہے وہی ملے بلکل ملے گی لیکن اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو مصیبت پڑتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو خود کو محدود کر لیں خود کو الہدہ کر لیں تو یہ وہ بیماری ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ چھوت ہے چھوت بھی نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب قسم کی وبا ہے جس سے آپ نہیں آپ سے کسی اور متاثر ہو سکتا ہے تو اس موقع پر یہ جو ایمان والی باتیں ہیں یہ اور کمزور کرنے والی باتیں ہیں لوگوں کو اور تکلیف دینے والی باتیں ہیں اور پھر ہمارے جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے سازش کی جاری ہے مساجد کو بند کرنے والی بات بھئی اگر یہ سازش ہے تو چرچ کیوں بند ہیں گرجے کیوں بند ہیں مندر کیوں بند ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اپنی عبادات کو روکا ہوا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ان کو پھر جب یہ دلیل دی جاتی ہے اس سیکٹر کو یہ دلیل جب دی جاتی ہے کہ بھئی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کیا گیا خانہ کعبہ کو بند کیا گیا جو تمام مسلمانوں کی عالم اسلام کی بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی جو مسلمان ہیں ان کا جو قبلہ ہے ان کا جو انسپیریشن ہے جن کی روحوں کی پیاس اسی دو مقامات کو دیکھ کر پوری ہوتی ہے تو وہ اگر بند کر دیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ مرض نہ پھیلے تو ہماری مساجد ہمارے اوپر کیا اور مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لئے یہ سمجھنے کی بات ہوگی کہ وہ دو مقامات جن کو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہاں پر جائے عبادت کرے ان کو پوجھے لیکن ہمارے لوگ نے نہیں سمجھنا اب جو نئی سازج کی جا رہی ہے ناظرین وہ یہ کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے رمضان المبارک میں ظاہر ہے آپ نے ترابی پڑھنی ہے جمعہ پڑھنا ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے وہاں پر جا کے عبادت کرنی ہے آخری عشرے میں جا کے آپ نے عبادت کے لئے جو دس دن کے لئے بیٹھا اعتقاف اس میں بیٹھ سکتے ہیں یا تین دن کے لئے اعتقاف کیا جا سکتا ہے مینز اس چیز کو اس کا لاحے عمل طے کرنے کے لئے وفاقی حکومت نے صدر مملکت سے یہ درخواست کی کہ آپ کیونکہ فیڈریشن کے علامت ہیں تو پورے پاکستان یعنی کہ جی بھی گلکتلتستان یعنی کہ ازاد کشمیر وفاق اور چار انصوبوں کہ علماء جید علماء مشاہ کے ساتھ ملاقات کریں اور اس میں اس بات کا لاحے عمل اختیار کریں تہہ کریں کہ کس طریقے سے کرونا سے بچا بھی جا سکے اور جو ہے ایک یونی فارم قسم کی پولیسی بھی اختیار کی جا سکے کہ لوگوں کی عبادت بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو تو اب اس کا اس کا جو ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیئے تھا لیکن دو روز پہلے مفتی منیب ورحمان جو کہ سرکاری جو رویت حلال کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے مفتی آزم پاکستان کو بھی ان کو لقب دیا جاتا ہے بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے یہ اتحاد تنظیمات اور مدارس میں بھی یہ مفتی صاحب شامل ہیں اور مرکزی عہدے پر یہ موجود ہیں ان کی جانب سے دو چار اور سیاسی مولویوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان اور ایک وہ جاری کیا گیا کہ لاگ ڈاؤن ہم کھول رہے ہیں توضیح یہ پیش کی جاری ہے ان کی جانب سے کہ دیگر سیکٹرز اگر کھولے جا رہے ہیں تو اس مسجد کو بھی کھولا جائے دیگر سیکٹرز مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کھول رہی ہے سوافیر انڈسٹری کھول رہی ہے اگر جو گراشن کی دکانیں کھول رہی ہیں میڈیکل سٹورز کھول رہے ہیں آسپٹلز کھول رہے ہیں یا ایسی اور بھی آٹو ورکشاپس کھول رہی ہیں تو اس کو بھی کھولیں اس میں اور ان چیزوں میں بہت فرق ہے ایک تو فرق یہ ہے کہ نماز جو میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے اور وہاں پر وضو کیا جاتا ہے لوگ ایک دیگر سیکٹرز ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں زیادہ وقت گزارتے ہیں چھت تلے ہوتے ہیں ایک کمرے کی صورت ہوتی ہے تو اس میں اس ویرس کے پھیلنے کا خطرہ اور خدشاپ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں ببندی لگائے گئی لیکن ان کا یہ کہنا ہے دیگر سیکٹرز اگر آپ کھول رہے ہیں دیگر شعبے کھول رہے ہیں تو اس کو بھی کھولنا چاہیے اب مولانا فضل الرحمن کی آج دو اہم بڑے جو سیاسی رہنماء ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کرام کو روکا جائے جو اٹھارہ طریقوں جو ایک علماء مشاعر کا اجلاس ہوگا اس میں نہ جائیں اور وفاقی حکومت کو اس بات پر تنقید کی جائے اور اس بات کے اس کے اوپر یہ بات اوبارہ جائے کہ دیگر سیکٹرز کھولے جا رہے ہیں تو مساجد کو بند کر کے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اسلام دشمی مسلمان دشمی مسجد دشمی نکال رہی ہے یہ ایک بڑی بدودار اور گندی قسم کی میں اس کو سیاست کہتا ہوں اور مولنا فضل الرحمان کی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے وزیر مذہبی مور پی نور علق قادری بڑے ایکٹیو ہیں آج ان کی جو ہے وہ جو پاکستان کے بڑی درگاہوں اور جو درگاہیں ہیں ان کے سجادہ نشینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عیدگاہ شریف عیدرابل پنڈی میں اور اس میں تمام جو جو سجادہ نشین درگاہوں کے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اٹھارہ طریق اور صدر مملکت کی زیر صدارت ہونے والے علمہ مشایخی جلاس میں نہ صرف شرکت کریں گے بلکہ جو حکومتی اقدامات ہے اس کی بھی حمایت کریں گے اب توقع یہ ہے کہ اٹھارہ طریق کو ایک یونیفارم پولیسی بن جائے گی اور امید ہے اس جو پاکستانی قوم کو ایک بار پھر مذہب کے نام پر سیل کرنے کی یا مذہب کے نام پر جذبات ابھار کر سیاسی فوائد حاصل کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے یہ انشاءاللہ ناگام ہوگی جو دوسری خبر ناظرین میں نے اپنی انٹرو میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں یا مشیر ہیں ان کی اب تک کی جتنی کارگردگی ہے اس پر مفصل ریپورٹ مانگ لی ہے اور ریپورٹ آج رات تک جو وزیراعظم عافظے سے ان کو پہنچ جائے گی اس ریپورٹ میں یہ مانگا گیا ہے کہ آپ کی وزارت نے کیا کام کیا ہے وزیر نے کتنے جلاس ملکت کی ہیں کتنا وقت انہوں نے وزارت میں گزارا ہے ان فیصلوں کا امپیکٹ کیا ہے اور اس ریپورٹ کی روشنی میں اور امام کو اس کا کتنا مفائدہ ہوا ہے اور مزید آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں اور اس ریپورٹ کی روشنی میں ناظرین ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو آگے ایک بار پھر وزارتوں میں تبدیلی ہونی ہے یا ریشفل ہونا ہے وزارتوں میں تو ان ریپورٹ کی بنیاد پر کارگردگی کی بنیاد پر وزراء کو تبدیل کیا جائے گا ان کے کلامدان تبدیل کیا جائے گا یا کسی کو وزارت سے ہٹا کر نئی وزارت دی جائے گی تو اس کارگردگی ریپورٹ سے پہلے بھی وزیراعظم دو تین مرتبہ کارگردگی کی ریپورٹس مانگ چکے ہیں اپنے وفاقی وزراء سے اور کابینہ سے اور ان کی بنیادوں پر کئی دفعہ ریشفلنگ بھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شہریار افریدی کو پہلے داخلہ کا کلامدان ملا پھر داخلہ کے بعد وہ سفران ہے سفران کے بعد وہ نارکوٹکس ہے نارکوٹکس سے پھر اٹایا گیا پھر ان کو کلامدان دیا گیا اب ان کے پاس دو وزارتوں کے کلامدان تو موجود ہیں لیکن کارگردگی بہتر ہوگی تو آپ رہیں گے ورنہ آپ کو ریشفل کر دیا جائے گا یہ وزیراعظم عمران غان کی دو ٹوک پالیسی ہے اور انہیں کئی دفعہ بر ملا پبلیکلی بھی اور کابینہ کے جلاسوں میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو کارگردگی دکھائے گا میرا وزیر وہی کابینہ کا حصہ رہے گا میری ٹیم کا حصہ رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں خسرو بختیار صاحب کی بھی خود دو تین دفعہ وزارت تبیر ہو چکی ہے منصوبہ بندی سے وہ نیشنل فورٹس کیوٹی میں گئے نیشنل فورٹس کیوٹی سے اب پھر ان کو نئی وزارت کا کلامدان جو ہے وہ سونپا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزراء ری شفل ہو رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو وزیراعظم عمران خان ہر پانچ یا چھ مہینے کے بعد ان کی کارگردگی جانتے ہیں جانچتے ہیں اس کے بعد پھر ری شفل کر کے ٹیم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماضی میں یہ سلسلہ نہیں تھا لیکن اب اس ریپورٹ مانگنے کے بعد وہ وزراء کافی پریشان ہیں اور میری آج دو تین وفاقی وزراء کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیراعظم عمران خان کے جانب سے جو ریپورٹس مانگی گئی ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ شدید پریشان ہیں کہ وزیراعظم صاحب اب ہر چھ مہینے کے بعد کارگردگی جانتے ہیں اب کچھ کر کے دکھانا پڑے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو